یہ بولنا بند کر دو کہ میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں مجھے پتا ہے تم کیا ہو جب تم نے فکسنگ کی تھی اس ٹائم ٹیم میں میں تھا مجھے پتا ہے کہ جو حالات اس ٹائم تھے اور جو تم لوگوں نے پاکستان کا جو تم نے نام برباد کیا تھا وہ مجھے پتا ہے اسلام علیکم محمد عاصف نے پاپر آزم کے بارے میں کچھ بات بولی ہے کہ جی اس کو میں میڈ این آور کر دوں گا یا بولرز کے بارے میں بات کیے کہ ہمارے جو بولرز اور ایوریج بولرز ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں عاصف سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی پاکستان کے پلیئرز کے بارے میں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک چیز دماغ میں رکھنا کہ آپ نے اس ملک کا نام بدنام کیا ہوا آپ بہت بڑے فکسر رہ چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے پلیئرز کے بارے میں بات کرنی ہے تو بھائی جن آپ پاکستان آؤ آپ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اس کے بعد آپ وہاں پہ رہ کے بابر آزم کا نام یوز کر کے اپنی ویلیو بنانا چاہ رہے ہوں بات یہ ہے کہ جب آپ نے کرکٹ کھیلی تھی سٹارٹ جب کی تھی یا جب آپ پاکستان ٹیم میں آئے تھے جب آپ کو اسٹیلیا میں کٹ لگی تھی جو گل پر اس نے چھکے لگائے تھے اسٹم آپ کی ڈومیسٹک میں کوئی ویلیو بھی نہیں تھی سمجھ آئی میں کھیلا ہوں ڈومیسٹک میں میں آپ کے ساتھ کھیلا ہوں جب ہم بھی کھیلتے تھے اسٹم آپ کی اتنی ریپوٹیشن ہی نہیں تھی کہ جی محمد آسیف اتنا زبردست بولر ہے ٹھیک ہے نا اسی لئے آپ کا جو ٹیسٹ میچ میں جو حال ہوا تھا نا وہ سب کے سامنے ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اپنے پلیئرز کی اپنے پلیئرز کی نا ریپوٹیشن رکھنے کی کوشش کرو ایک ہی پلیئرہ ہے پاکستان ٹیم میں یا بالنگ میں شاہین ہے حارس ہے ٹھیک ہے کبھی کسی کو کہہ رہے ہو یہ ایوریج بولر ہے بابر کو کہہ رہے ہو اس کو میں میڈے نور کروا دوں گا ٹھیک ہے نا تو جس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو نا میری سمجھ سے بار اب مجھے ایک چیز بتاؤ کہ تم دنیا کے پہلے بولر ہو جس نے تئیس میچز میں سو آؤٹ کی ہیں سو آؤٹ تم نے کیے میں اور تمہاری میں 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 ختم ہی نہیں ہو رہی جب بھی دیکھو میں یوں کر دوں گا میں بال سے یوں کر دوں گا فلانے کو یہ نہیں کرنا آتا فلانے کو یہ نہیں کرنا آتا مطلب دنیا کے کوئی اور بولر کی تعریفیں کبھی بھی کسی نے کی تم سے دنیا کے واحد بولر ہو دومیسٹک کرکٹ جب تم پاکستان کھیلے تھے نا تم سے زیادہ ٹاپ کے فاز بولرز دومیسٹک کرکٹ میں ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی تم اپنی فرس کلاس کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لو اور اپنے ٹائم کے اور فاز بولرز کی فرس کلاس کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لو تمہیں خود پتہ چلے گا تمہارا لیول کیا تھا اور ان کا لیول جو ہے وہ کیا تھا ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ یہ بولنا بند کر دو کہ میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں میں فلانا ہوں مجھے پتا ہے تم کیا ہو جب تم نے فکسنگ کی تھی اس ٹائم ٹیم میں محلت تھا مجھے پتا ہے کہ جو حالات اس ٹائم تھے اور جو تم لوگوں نے پاکستان کا جو تم نے نام پر بات کیا تھا وہ مجھے پتا ہے کرکٹ کے اوپر بات کرو اس میں کوئی آپ کو غلط نہیں کہہ رہا بات کرو کرو کرکٹ کے اوپر لیکن ٹیکنیکل چیزوں پہ کرو نا کہ یار بابر کو یہ بہتر چیز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بولرز کو یہ چیزیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کی بات کرو نا اور تم اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہو یہ کیا ہے ایوریج بولر ہے بیٹسمن نہیں دنیا کا ہر کرکٹر اس ٹائم بابر آزم کی کھلی ڈلی تعریف کرتا ہے کہ یار بابر آزم سے بڑا پلئر بابر آزم سے اچھا پلئر ہمیں نظر نہیں آتا جب وہ بیٹنگ جو ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے میں پی سی بی میں آؤں گا چالیس لاگ لوں گا پہنگ اب بھائی تم چالیس روپیالے بولر نہیں ہو تمہیں کوچنگ تو کرنی نہیں آتی تمہیں بولنا ہی نہیں آتا کوچنگ کے بارے میں تم اپنی ویڈیو سے دیکھو تم کیا کسی کو کوچنگ کروگے جب جب تم اپنا ٹائم پورا یہ جو فکسنگ کی تھی تم پورا ٹائم لگا کے جب تم فارغ ہوئے تھے تم نے خود ایک ٹی وی چینلز پر بولا تھا میری دیکھنا بال بات کرے گی بال میں دوبارہ کم بیٹ دیکھو کیسا کرتا وہ دیکھ لیا تھا میں نے تمہاری جو جو بال بات کر رہی تھی گین تو تمہارا پہنچ نہیں رہا تھا تمہاری بال کیا بات کر رہی کیا تم واپس آئے پاکستان ٹیم کے اندر جو تم ہر ٹی وی چینلز بولتے رہتے ہو میری بال بات کرے گی میری بال بات کرے گی ہاں ٹیک ہے یہ بات کرو کہ بال سوئنگ کیوں نہیں ہوتی لڑکوں کی ان کو سوئنگ کیوں نہیں کرنی آتی ٹھیک ہے کریس کیسے یوز کرنی ہے کلوز در سٹم کیسے جانا اس قسم کی باتیں کرو نا یہ کیا ایوریج 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 مجھے اتنا عرصہ آگئے ٹی وی بیٹھتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں کسی کو چھوڑتا نہیں کھلی دولی بات کرتا لیکن میں نے کرکٹ کے اوپر کبھی بھی کسی کے بارے بات نہیں کی یہ ایوریج کرکٹر ہے یہ فلانا یہ اس کو کھیلنا نہیں آتا اس کو بلہ پکڑنا نہیں آتا میں ہمیشہ کرکٹرز کی ایمپروومنٹ کی بات کرتا ہوں آپ ایمپروومنٹ کی بات کرو دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میڈین آور او بھائی آج کل کے دور میں اگر تم ہوتے نا جو تمہارا پیش تھے ایک سو پچیس ایک سو تیس کے بیچ میں گین کرتے تھے تمہیں آج گل کرس جیسے آج کل کے دور میں پچاسویوں پلے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے سامنے بول کرتے ہیں انہوں نے چار چھکے مارنے دے تمہیں ونڈے کی تم اپنی پرفورمس دیکھ لو کیا ہے ایک ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر تم ہیرو بن رہے ہو جیم سنڈرسن کا آل دیکھو نا وہ اس کے پتری سات سو آؤٹ ہونے آلیں ٹھیک ہے سات سو آؤٹ ہو گئے صحیح ہے وہ ونڈے ٹی 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 کرکٹ لنبی نہیں کھیل سکا کیونکہ اس کی مار لگتی تو اس نے چھوڑ دی یہ آل تمہارا بھی ہونا تھا اگر تم تھوڑا سا اور ارسا جو ہے وہ کھیل جاتے تمہارا دماغ ہی نیچے نہیں آرہا وہ بڑے بڑے پلیئروں نے کچھ کیا تمہارا نام لی ہے تمہارا دماغ ہی نیچے نہیں آرہا تو بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان کے پلیئروں کے بارے میں کوئی بات کرو تو پاکستان میں آکے کرو ملک چھوڑ کے چلے جو تو بہت آسانی ہے اور وہاں بیٹھ کے اور تم پاکستان کے پلیئروں کو بدنام کر رہے ہو پاکستان کا نام تو تم نے بدنام کی ہے یہ بھی تم پاکستان کے پلیئروں کو بدنام جو ہے وہ کر رہے ہو رہ وار رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو تو بھائی طریقے سے بات کرو طریقے سے بات کرو کہ کسی کو بری نہیں لگے گی مجھے تو بری لگے گی بھائی ایک تو تم ملک میں نہیں ہو یہاں پہ باہر ہو اس کے بعد تم پاکستان کے پلیئروں کی اور ٹاپ پلیئرز کی تم بات کر رہے ہو کیا شاہین ایوریج بولر ہے کیا حارس روف ایوریج بولر ہے کیا نسیم شاہ ایوریج بولر ہے کیا باب اور آزم ایوریج ہے یا تم میڈی نوبر کرو گے بس کر دو اپنا دماغ جو ہے نا سیدھا رکھو اللہ حافظ